پورے کراچی سے میری اپیل ہے کہ کے الیکٹرک کے لیے خلاف اسی طریقے سے باہر نکلتے رہیے اور سیاسی پارٹیوں کے جھنڈے کو نیچے کر دیجئے اس وقت سیاست کا معاملہ نہیں شہر کا معاملہ ہے اس کے الیکٹرک ظالم کو ہمیں شہر سے بھگانے اور بھگانے کے لیے ہمیں یگجہ ہونا پڑے گا اور یگجہ اگر ہم انہی رنگین جھنڈوں کے اندر ڈیوائیڈٹ رہے تو یاد رکھئے گا ہم اپنا مقصد حاصل نہیں کر پائیں گے تو آپ سب سے صرف اور صرف میری اتنی سی درخواست ہے کہ خدا کے لیے اس مسئلے کو سمجھیں اور اس کے الیکٹرک کو ہمیں شہر سے بھگانا ہے اور ہمیں یہ ڈیمانڈ رکھنی ہے کہ کسی بھی طریقے سے دوسری ڈسٹیبیوٹرز کو بھی لیا جائیں نیپرا نے اپنی رپورٹ میں بقائدگی کے ساتھ یہ کہا تھا کہ الیکٹرک پورے کراچی کو نہیں سنبھال سکتی ہے دوسری کمپنیز کا کانٹریبیشن ہونا چاہیے تو ہماری وزیر آزم سے بھی یہ درخواست ہے کہ وزیر آزم صاحب یہ دیکھیں اور جو لوگ یہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ یہ کسی صوبے سے تعلق رکھتی ہے کہ الیکٹرک کسی صوبے کے انڈر آتی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ الیکٹرک نیپرا کے انڈر آتی ہے اور امنان خان صاحب اس کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو تو صرف اس سے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں بارشیں بہت قریب ہیں اور یاد رکھئے کہ اگر شہر میں کوئی بھی ایک اموات ہوئی تو اسی طریقے سے شہر کو یگجہ ہونا ہے آور بلنگ کے خلاب بھی لوٹ شیڈنگ کے خلاب بھی اور اموات کے خلاب بھی بہت شکریہ